دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے میں بنانے جا رہا ہوں جن لوگوں کی تجوید بہت اچھی ہے اور وہ آن لائن قرآن پڑھانا بھی چاہتے ہیں لیکن ان کو وہ نہیں پتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس از زکاری محمد قاسم علمی فرام الفرکان اللہ کیمی کیرمی لا خور پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے میں بنانے جا رہا ہوں جن لوگوں کی تجوید بہت اچھی ہے اور وہ آن لائن قرآن پڑھانا بھی چاہتے ہیں لیکن ان کو وہ نہیں پتا کہ یہ آن لائن کیسے پڑھایا جاتا ہے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کس طرح کس ٹیکنیک سے کس میتھڈ سے اور کیا ٹیپس ہوں گی ٹیکنیکس ہوں گی جس سے ہم پڑھا سکیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی نینے ہیں اور وہ آن لائن قرآن پڑھانا چاہتے ہیں اور یہ ویڈیو کو سکپ آپ نے نہیں کرنا ٹیکنے ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے اور انشاءاللہ جن کو پتا ہے وہ بھی دیکھ لیں جن کو نہیں پتا وہ بھی دیکھ لیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور ہاں سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا اور بیل کے نوٹیفکیشن پر بھی all پر کلک کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اچھا اس ویڈیو کے اندر میں لیپ ٹوپ پہ لے کے جاؤں گا اور وہاں پر میں آپ کو ٹیکنیک سکھاؤں گا کہ آپ نے پڑھانا کیسے ہے کیا میتھڈ استعمال کریں جسے آپ کو سٹوڈیم بھی ملیں گے اور بچہ بہت اچھی طرح پڑھے گا بھی وہ ٹیکنیکس بھی ہمیں آپ کو سکھانے جا رہے ہیں اور کچھ میں نے آپ سے گزار اشارت کرنی تھی کہ آپ جو اون لائن قرآن ذرات ہیں وہ فاز اکرام ہیں عالمہ اور کاریہ ہیں جو پڑھانا چاہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں تو ان کو آپ پرموٹ کریں اور ان کی آپ خدمت کریں اور جو لوگ بھی کچھ طریقے جانتے ہیں تو ان کو ضرور آپ گائیڈ کریں اور یہ میری ویڈیو ہے جتنی بھی آپ دیکھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا وہاں تک پہنچائیے ان کو فائدہ ہونے والا ہے جی اکثر کوئیشن کے جاتے ہیں بچے جو ہے بیسک آلفابیٹ جو ہیں حروف مفردات اور مرقبات ٹھیک ہے وہ تو جوائننگ لیٹرز بھی سیکھ لیتے ہیں اور پھر بھی بچوں کو دشواری ہو رہی ہے تو کیا آخر مسئلہ کیا ہے تو میں نے جو ایکس ٹیک کیا ہے وہ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بچوں کو مسئلہ کہاں پر آتا ہے تو یہ ویڈیو لازمی دیکھے گا اس کے اندر بہت کچھ ہم میں بتانے والا ہوں دیکھیں اگر ایک کاری صاحب ہیں خطیب صاحب ہیں امام صاحب ہیں وہ نکاح پڑھانے جاتے ہیں جو فیمس ہیں مشہور ہیں لوگ ان کو جانتے ہیں فار اگزمپل جیسے کہ مولانا تارک جمیل صاحب اور صاحب زادہ رزا ساکی و مصطفی صاحب ٹھیک ہے جو بڑے بڑے جو نام میں نے آپ کے سب نے لیے ہیں اگر یہ کسی کی شادی پر جائیں اور نکاح پڑھائیں تو لاکھوں روپیہ ان کو گفٹ کر دیا جاتا ہے اور ایک عام کاری اور ایک عام امام صاحب امام مسجد ہے وہ نکاح پڑھائیں تو ان کو کہتے ہیں چلیں جی ان کو تین ازار دیکھیں ٹلکا دیں ایسا نہ کیا کریں دیکھیں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی آپ خدمت کریں دو طرح کے لوگ ہیں بہت زیادہ 24x7 میند کرتے ہیں چھٹی بھی نہیں ملتی ہے دن رات وہ آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں ایک ہے امام ٹھیک ہے امام مسجد اور دوسری کون سی شخصیت ہے ماں ٹھیک ہے امام اور ماں یہ دونوں 24x7 خدمت کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے بچوں کی کرتی ہے ماں مدر اور امام جو ہیں مقتدی جو ہیں ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور افسوس در افسوس کہ ان کی جو پیکج ہوتا ہے ان کی جو سیلوری ہوتی ہیں کوئی بارہ ہزار دیتا ہے کوئی پندرہ ہزار دیتا ہے بہت چھلانگ ماری تو کاری صاحب کے بیس ہزار ہو جائے گی اس سے زیادہ بہت کم ہے تو دوستو آپ چاہتے ہو کہ آپ کی سیلوری بھی زیادہ ہو آپ کو اجرت بھی زیادہ ملے تو پلیس آپ میری تمام ویڈیو کو دیکھیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو بہت کامیابی مل جائے گی میں چاہتا ہوں دل سے کہ آپ لوگ میرے ویورز ہیں میرے سبسکرائبرز ہیں اور میری فیملی کا حصہ ہیں میمبرز ہیں آپ میرے بہن بھائی ہیں تو آپ کو زیادہ زیادہ فائدہ ہو تو دوستو امام صاحب کو قرآنزرات کو فاز اکرام کو اور حالمہ اور کائیہ کو آپ پرموٹ کریں ان سے اپنے بچوں کو پڑھائیں ٹھیک ہے نا ان کی خدمت کریں اور اگر جب نکاح پڑھانے کے لئے کے جائیں اگر آپ نے فار ایکزمپل پانچ زار کا ہے آپ دس زار دے دیں چھپ کر کے ان کی دعائیں سمیٹھیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے قیمتی لوگ ہیں اور ان کی ویلیو کو جانیے اور یہ بچارے پس رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ان کی آپ خدمت کریں یہ آپ کو دعائیں دیں گے ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں لیپٹوپ کی سکرین پر تو آج میں آپ کو ٹرک بتانے جا رہا ہوں ٹپ دینے جا رہا ہوں ٹیکنیک بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں اور میں وہ چیزیں بھی بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر جو کہ بچے کو بہت زیادہ فائدہ ماند ہوگی اس کے لیے پڑھانے کے زمرے میں ٹھیک ہے تو آپ یہ لازمی دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے چلتے ہیں لیپٹوپ کی سکرین پر آپ انگلیش میں بہت زیادہ ویک ہیں پور ہیں اور انگلیش نہیں بول سکتے تو آپ کیا کریں پھر آپ کیسے پڑھائیں پھر ہمارے پاس آئیے ہم آپ کو پیدہ فائل دیں گے لیکن یہ پیڈ کورس ہے کیا ہے پیڈ کورس جو سیون ڈیز شوٹ کورس ہے وہ ہم کروا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم ان کو پروائیٹ کر رہے ہیں جو لوگ ہم سے شوٹ کورس کر رہے ہیں اس کو ہم دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کو بنے بنائے فکرات ہم آپ کو انگلیش کے دیں گے اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہیں تو آپ ابھی پڑھانا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں تو آئیے ایک میں ٹکنیک آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہاں پر براوزر میں جائیں فائل فاکس یا گوگل کروم کوئی بھی براوزر آپ کھول لیں اور وہاں پر آپ لکھیں گوگل کیا لکھیں جی گوگل انٹر کر دیں یہاں پر یہ سرچ سرچ انجن ہے یہ گوگل کیا ہے سرچ انجن اور یہ کیا ہے جی یہاں پر سرچ کی ورڈ کیا جاتے ہیں یہ آپ لکھیں اور یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے انگلیش ٹو اردو یہاں پر آ گیا انگلیش ٹو اردو اب آپ کے پاس ٹو باکسز ہیں ایک تو یہ والا ہے اور ایک یہ والا ہے آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو ایک سوپٹیر اون کر کے یہاں پر کلک کریں پین پر اور یہاں پر ریکٹینگل کو چوز کریں اور اس ورے ایریا میں ٹھیک ہے یہاں پر جو کچھ آپ ادھر لکھیں گے وہ ادھر لکھاوا آ جائے گا اس ورے باکس میں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر آپ انگلیش لکھیں یہاں اس کی اردو آ جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں یہاں اردو لکھیں رومن اردو یہاں پر انگلیش آ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے اولٹ کر دیں گے اولٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اردو آ جائے گی ادھر انگلیش کی یہاں پہ انگلیش چلی جائے گی اردو کی جگہ پہ پھر آپ نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے چلیں پہلے ہم انگلیش to اردو کر لیتے ہیں میں یہاں پر کلک کر رہا ہوں اور یہاں پر لکھ دیتا ہوں how are you اور question mark آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے how are you کا مطلب ہے آپ کیسے ہو یا آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے یہاں تھا clear ہے نا اور یہاں سے آگے آپ اردو to انگلیش اگر آپ لکھتے ہیں تو اولڈ کر دیں یہاں پر آپ دیکھئے گا میں changing کیا کرنے لگا ہوں یہاں پر میں اردو to انگلیش کرنے لگا ہوں اور اس کو کہتے ہیں google translator ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ آپ کی help کرے گا انگلیش میں پڑھانے میں اردو میں پڑھانے میں ہندی میں پڑھانے میں اور پنجابی میں پڑھانے میں ٹھیک ہے چائنی میں یا کوئی بھی language ہو یہاں پر آپ select کر کے اس طرح آپ پڑھا سکتے ہیں اب یہاں پر میں یہی الفاظ رومن اردو میں لکھتا ہوں آپ کیسے ہیں اور question mark میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں نے جب رومن اردو میں جب میں نے لکھا تو کیا آیا ہے اس کی انگلیش کیا آئی ہے how are you لے گی جن کی انگلیش ویک ہے جو پریشان ہے کیسے ہم پڑھائیں تو ان کو یہ طریقہ پتہ چل گیا ٹھیک ہے یہ میں نے ایک چھوٹا سا آپ کو ایک tip دی ہے technique بتائیے پڑھانے کی اب مسئلہ کیا آ رہا ہے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں انگلیش میں کیسے پڑھاؤں بہت easy ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ نے مدنی قائدہ انگلیش ٹھیک ہے وہ بھی ہم پروائیڈ کریں گے جو یہ course کر رہے ہیں تو انگلیش ان کے اوپر لکھی ہوتی ہے آپ وہ پڑھ کر آپ points ان کو پڑھا سکتے ہیں یہاں سے بھی google translator سے بھی آپ help لے سکتے ہیں پھر ہم 170 فکرات ہیں وہ بھی دے رہے ہیں پھر ایک انگلیش کی book بھی آپ کو دے رہے ہیں اس کے اندر بھی فکرات بنے ہوئے ہیں اور کیسے بنا سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ کن لوگوں کو جو ہمارا یہ short course کہیں گے seven days کا paid course میں بار بار کہہ رہا ہوں paid course ہے ٹھیک ہے اور چلیں جی آپ یہ ویڈیو ان لوگوں کو لازمی دیجئے گا جو لوگ کا online قرآن teaching کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے یہ short course آپ کریں صرف ساتھ دن کا تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آگے چلتے ہیں ایک اور technique دیکھتے ہیں یہ تو ہو گیا انگلیش والوں کے لیے جن کی انگلیش ویک ہے وہ کیا کریں تو یہ basic چھوٹے چھوٹے ورڈس آپ یہاں پر آپ type کریں اور copy paste کر لیں یہاں پر آپ کیا کریں mouse کے ذریعے by using mouse ٹھیک ہے یہاں پر ایسے کریں click کریں اور copy کر دیں کہاں پر copy کرنا ہے آئیے ہم آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں یہاں پر آئیے گا یہ microsoft office ہے ٹھیک ہے ms office ms microsoft office ٹھیک ہے یہ install کرنا پڑے گا آپ کو اپنے laptop کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پر word کی file آپ open کریں گے یہ آپ کے سامنے آ گیا ٹھیک ہے اور یہاں پر right click کریں گے اور paste کر دیں گے وہ جو آپ نے وہاں پر copy کیا تھا اب یہاں پر آپ نے paste کر دیا ہے اور پھر آپ اس کو minimize کریں اور پھر آپ یہاں پر دوبارہ آئیے اور اس کو بھی آپ ایسے highlight کریں copy کریں ٹھیک ہے اور وہاں پر آپ کیا کریں paste کر دیں یہاں پر اچھے اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کے پاس notes بنتے چاہیں گے کافی زیادہ آپ کے پاس خود سے اپنے بنائے ہوئے جو sentences ہیں online Quran teaching کے لئے وہ یہاں سے آپ کو کافی help مل جائے گی ٹھیک ہے تو پھر کیا کریں گے آپ کے پاس کافی notes بن جائیں گے آپ اس کو دیکھ کے print out نکال لیں اور آرام سے highlight کر لیں اور پھر وہاں پر دیکھ دیکھ پڑھاتے رہیں ایک مرتبہ تو میند کرنی پڑے گی آپ کو کوئی بھی ہے جو بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی یہ میری ویڈیو جو دیکھ رہا ہے یہ آپ کو تھوڑی سی میند کرنی پڑے گی پھر آسانی ہی آسانی ہے آرام سے آپ انگلیش میں بچوں کو پڑھا پائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو understand کریں وہ کیا کہنا چاہ رہیں تو پھر آپ آپ ہمارا سیون ڈیس کا شورٹ کورس آپ کریں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جی چلیں جی آگے چلتے ہیں یہ آپ نے طریقہ دیکھ لیا آپ فائل بنا لی اب میں آپ کو ایک اور فائل اوپن کر کے دکھا رہا ہوں اس طرح آپ کوئی بھی امیج آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں اپنا لوگو لگا سکتے ہیں تاؤوز آپ نے پڑھانا ہے تو یہ رومن انگلیش میں بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے رومن آرابک میں ٹھیک ہے آپ یہ پڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تصمیہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھا سکتے ہیں اور آگے قاری حمد قاسم علمی الفرقان اللہ کیم اکیڈمی لاہور پاکستان یہ کانٹیکٹ نمبر ہے یہاں سے آپ رفتہ کر سکتے ہیں اور نیچے آئیے یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک you will teach with a story آپ نے ایک کہانی بنانی ہے اور بچے کو آپ نے وہ کہانی کے ذریعے آپ نے teach کرنا ہے کیسے کیا آپ سپوس آپ کہتے ہو کہ if you commit a mistake then then the castle castle's soldier will come to catch that alphabet to put in to put it in prison and we are very tall walls if you pronounce it correctly then it would be free from lock up all walls will be collapsed اوکے one by one اچھا یہ ہے کیا چیز یہ میں نے اسی طرح بنائی ہے یہ چیز کو دیکھتے ہوئے یہاں پر یہ چیز کو یہاں پر گوگل ٹرانسلیٹر کو تو میں نے یہ لکھا آپ بھی کر سکتے ہو اب میں آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں کہ کام کرنا کیسے آپ نے آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ ایک scene زبر سا ہے ایک letter ہے فرس کہیں کہ بچہ اس کو صحیح طرح سے pronounce نہیں کرتا ٹھیک ہے نا اس scene کو pronounce نہیں کر تو آپ کہتے ہیں کہ بچے اگر آپ غلط پڑھوگے تو پھر کیا ہوگا کہ ایک قیسل سے ایک قلعے سے ایک سولجر آئے گا وہ کیا کرے گا وہ آپ کو پکڑ کے لے جائے گا اور جیل میں ڈال دے گا اور اس کے ارد کے پانچ بڑی بڑی بہت بڑی دیواریں ہیں اور اس سے باہر آنا بہت مشکل ہے لیکن ایک شرط انہوں نے رکھ دی کہ ایک ہی شرط پہ آپ اس پریزن سے اس جیل سے اس کیج سے آپ نکل پائیں گے اگر آپ اس لیٹر سین زور سا کو صحیح کرنی کریں اور جب آپ کریں گے تو جو دیواریں ہیں جادو والی وہ کولیپس ہوتی جائیں گی گرتی جائیں گی سٹیپ بیس ٹھیک ہے میں ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن کیونکہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ آئی لوگوں نے کہ دوبارہ بھی ایک دیا سا زبر سا ٹھیک سین پڑھنا تھا لیکن سا زبر سا پڑھ دیا تو پھر کیا کریں گے آپ یہاں پر ساتھ ہی ایک دیوار آگئی اس کو قید میں ڈال دیا گیا کس کو سین کو اب آپ نے اس کو ازار بھی کروانا ہے ٹھیک ہے تو ازار کیسے ہوگا گوہ 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 سے دیکھ یہ میں ٹکنیک بتا رہا ہوں بچہ اس کا فائدہ کی ہوگا کہ بچہ انگیج بھی رہے گا ٹک کر بیٹھا رہے گا اور آپ کی بات کو بھی اور سے سنے گا ٹھیک ہے لیں جی یہ پریزن میں چلا گیا اب یہ 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے یہ کہ ہے 1 2 3 4 5 یہ 5 وول ہیں بہت اوپر ایسی دیوارے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ کیسے گریں گی ایک شرط ہے ان سولجرز نے کہا کہ اگر آپ اس کو صحیح پرنانس کریں گے تو یہ دیوارے گرتی جائیں گی اب یہ سب کچھ انگلیش میں کیسے بتانا تو آئیے اس کو گوھر سے دیکھے گا جو میں پیچھے بتا چکا ہوں پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو صحیح پرنانس کرنا سین زبر سا آپ یہاں پر انڈ پہ دیکھے گا سب سے بڑی جو والز ہے سب سے بڑی وال اوکی وہ پلیپس ہو جائے گی کیسے یہ دیکھے گا یہ جو لانس نا cancel last ڈروائنگ آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے وہ دیکھیں it has been gone okay the largest wall has been gone right پھر آپ نے کہنا ہے سین زبر سا اس کے بعد پھر ایک اور گئی ٹھیک ہے پھر آپ نے پرنانس کرنا ہے سین زبر سا آپ صحیح پرنانس کر رہے ہو نا تو وہ گرتی جا رہی دیوار پھر سین زبر سا اور اینڈ پر ایک دیوار رہ گئی ہے جو یہ ختم ہو جائے گی یہ جو سین ہے ازاد ہو جائے گا خورے زبر دس چلیں یہاں پر آئیں کلک کریں yes اور جو سین جو ہے وہ آزاد ہو چکی ہے بلکل اب یہ آپ نے صحیح پرنانس بھی کر لیا بچہ بھی خوش ہو گیا اچھو جسی گیم بھی بھی بنا لی اور اس کو انگیج بھی کر لیا انٹرٹین بھی کر دیا اور کیا ہوگا بچے کے ساتھ آپ کی اسوسییشن بھی ہوگی آپ کی کمیسٹری بھی میچ ہوگئی اور آپ کے ذہن آپ میں میچ ہوگئے نیگوشیشن ہوگئی ہینڈ شیکنگ ہوگئی بچے کے ساتھ ایک بریج بن گیا تو یہ خوش این بات ہے یہ وہ ٹیکنیک ہے جو میں پڑھا رہا 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 اور کامیاب ہوں اللہ کے فضل اور کرم سے یہ ٹیکنیک تھی یہ میں نے یہ یہ ایک پیرا لکھا ہوا ہے ٹھیک یہ پر یہ اس کے اوردو بھی لکھ اوان بائی وان اوکے یہ ہو گیا اب مزید کی بات ہے کہ نیچے والا جو پیرا گراف ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ سے دیکھے گا یہ والا اوکے جی اب آپ چھوٹی چھیک اور کہانی آپ بچے کو یہاں پر آپ سنا سکتے ہیں وہ کیا ہے سنیے وہ اور سے دیکھے گا اب یہ سین زبر سا جو ہے نا وہ جیل میں رہنے کی وجہ سے جو میں انگلیش میں بتا چکا ہوں وہ بیمار ہو گیا ہے اس کو انجیکٹ کرنا ہے انجیکٹ کیا ہے اس کو میڈیسن کون سی دینی ہے کہ صحیح پرنانس کرنا ہے سین زبر سا سین زبر سا سین زبر سا یہ میڈیسن ہے جو اس کو انجیکٹ کرنی ہے یہاں پر سین کو ٹھیک ہے نا تو وہ سین جو ہے وہ کیا ہوگا بیماری سے وہ صحتیاب ہو جائے گا لیکن اس کو ہوسپیٹر بھی تو لے کے جانا ہے نا وہ کیسے ہم لے کے جائیں گے میڈیسن تو بار میں ہم دیں گے پہلے ہوسپیٹر لے کے جانا ہے ایمیجنسی میں تو پھر میرا بیٹا میرے بچے یہاں پر آپ نے ایسی کا پوائنٹر فوکس کا استعمال کرتے ہوئے ریکٹینگل کا آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہاں پر کیا کریں گے میں تھوڑا سا اس کو اوپر لے آتا ہوں یہاں پر ایسے ٹھیک ہے یہاں پر اب غور سے دیکھئے گا کہ یہ جو سین ہے نا ہم نے کیا کیا جیپ کے اندر اس کو بٹھا لیا یہاں پر جیپ کے اندر یہ یہ ہم چھوٹی چیک جیپ بنانے لگے ہیں غور سے دیکھے گا غور سے دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں کیا بات ہے آپ کہیں گے یہ پہنی کون سے دو باکسیز بنا رہے ہیں یہ باکسیز نہیں جناب یہ جیپ بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ایلپس کا استعمال کریں گے اور یہاں پر او مائی گاڈ ٹھیک ہے جی یہ زابردس یہ بن گئی جیپ اور یہ کیا ہے سین یہ کیا ہے سین اس کے اندر اس کو ہم نے کہاں لے کے جانا ہے ہم نے لے کے جانا ہے ہوسپیٹل ٹھیک ہے میڈیسن دینی ہے اس کو انجیکٹ کرنا ہے تاکہ یہ تندرست ہو تو یہ جیپ جا رہی ہے لے کر اس کو ہوسپیٹل میں ٹھیک ہے وہ میں آگے انگلیش میں بتا چکا ہوں آپ کو اب یہ گے آپ نے اس کو صحیح پرنانس کرنا ہے سین زابرسہ تو اس کو اس کو کیسے پرنانس کرنا ہے ویڈ وائس آور ویڈ وائس آور چینج کر کے ایک ریدم کے ساتھ you can teach with rhythm سین زابرسہ سین زابرسہ اور ایک ریدم کے ساتھ سین زابرسہ شین زابرشہ سوڈ زابرسہ دوڈ زابردہ اس طرح آپ نے ریدم کے ساتھ پہلے آپ سین زابرسہ پڑھیں گے پھر شین زابرشہ پھر رولٹ پڑھیں گے شین زابرشہ سین زابرسہ دو زبادہ دو سو زبادہ سو اس طرح آپ نے اس کو انگیج رکھنا ہے ایون کے جب بچہ اتنا زیادہ انٹرٹین ہو جائے گا اور وہ اس کے اندر انرجیٹک ایک فورس آ جائے گی اور وہ کلک کلک لیکچر اور کلک کی کلاس کے لیے بیچینی سے آپ کا انتصار کرے گا ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو کیسی ویڈیو لگی ہے ضر برک کمنٹس کیجئے گا اور بتائیے گا آپ کو آپ سوالات کیا کریں ہم آپ کو اس طرح کی ویڈیو بنا کے لے کے آئیں گے آپ دوستوں کے لیے ٹھیک ہے جی تو یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جو جس کی مدد سے الحمدللہ all over the world i am teaching all over the world so آپ اس طریقے سے اس method کو apply کریں بچوں کے اوپر اور ان کو پڑھائیں تو انشاءاللہ result آپ کے ہاتھ میں ہوگا 100% انشاءاللہ چلیں جی یہ بھی ایک technique ہو گئی ہے اور آپ کو میں نے یہ بھی طریقہ بتا دیا ہے اچھے جی اسی کے پاس ms office نہیں ہے تو پھر وہ کیا کریں ٹھیک ہے اب یہاں پر built-in ہے جی notepad یہ آپ کھول لیں open کر لیں یہاں پر ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ایک notepad کھل جائے گا اور یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے بچے کا پورا اپنے bio data لکھ دینا کونسا class کا اگر آپ کے پاس پانچ بچے ہیں students ہیں تو کیا کریں گے آپ ٹھیک ہے نا ان کے لیے بھی تو کچھ کرنا پھر آپ ان کا نام لکھ دیں گے ادھر ادھر آپ حافظہ نور فاطمہ توبہ ٹیک سنگھ پاکستان ٹائم اگر وہ کینیڈا میں ہے تو کینیڈا ٹائم آجے گا پہلے آجے گا کینیڈین ٹائم ٹھیک ہے اور اس کے بعد آجے گا پاکستانی ٹائم چلیں یہ تو short core جو میں کروانا ہوں وہ یہ وہ student ہے تو میں یہاں پر یہ نکال لیتا ہوں یہاں پر یہ ایک two student ہے two student ہے کونسی جی ایک تو یہ ہے جی میرے پاس کینیڈا کی student ہے دونوں ٹھیک ہے سوہا زہرہ ٹھیک ہے کینیڈا تو یہ ان کا ٹائم ہے کینیڈین ٹائم نو بجیں گے پی ایم اور پاکستانی چھے بجیں گے اے ایم پیج نمبر یہ ہے پیج نمبر ٹین ورس بی فور ورس ورس میں نے آیت نمبر ون اور آر فور رکو نمبر ون چپٹر سی ایک چپٹر نمبر ون ٹھیک ہے کلر کورڈی قرآن اور یہ اس کو پڑھایا جائیں اس طرح آپ بچوں کے نام اور یہ لکھتے جائیں اگر دس بچے ہیں تو دس کے آپ نام لکھ رہے ہیں اور آگے آگے جو جو آپ پڑھائیں گے ان کو آپ فیڈ کر لیں روزانہ کی بیس پر پیج نمبر چینج ہوگا ورس نمبر چینج ہوگی اور رکو نمبر چپٹر تو وہی رہے گا وہ روزانہ چینج نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس طرح آپ یہ فائل کو سیو کر لیں اور اپنے پاس رکھ لیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ مختلف فائلز کھولتے رہیں پیڈی آئی فائل جو جو آپ نے پڑھانی ہے لیکن طریقہ یہ والا ہم چلتے ہیں کہ بچے حروف مفردات اور حروف مرقبات ٹھیک ہے کمپاؤنڈ لیٹرز انڈویجوال لیٹرز وہ سیکھ جاتے ہیں لیکن ان کو مسئلہ آ رہا ہے وہ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں جوائننگ آپ لیٹرز ویگننگ شیپ آف آلیف میڈل شیپ آف آلیف اینڈ اینڈنگ شیپ آف آلیف ٹھیک ہے یہ یہ 3 شیپ ہیں آلیف کی گھوٹ سے دیکھ لیں یہ بہت کام کا یہ یہ ویڈیو بہت کام کیا ہے اس کو انڈ تک دیکھے گا سکپ مت کیجئے گا ٹھیک ہے یہ کیا ہے باہ بگننگ شیپ آف باہ میڈل شیپ آف باہ اور اینڈنگ شیپ آف باہ this is the ta beginning shape of ta میڈل شیپ آف تا اور اینڈنگ شیپ آف تا یہ بھی ta ہے بگننگ شیپ آف تا میڈل شیپ آف تا rendo شیپ آف تا مجھنگ شیپ آف تا遠ی شیپ آف تا Cیرمخ آف تا میڈل شیپ آف تا مجھنگ آف تا مجھنگ detectors اور لگ slut مجھنگ آف تا مجھنگیا 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 مثلا ہا م tratیق decrease کھر خاندگ 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 تیروف دل 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 دال جوری م رال دل 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 مجھے 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 مجھ مجھے 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 مجھ stating like a Hamzah but it is not a Hamzah it is a A'i it is the middle shape of A'i ending shape of A'i beginning shape of A'i middle shape of A'i ending shape of A'i beginning shape of Fa middle shape of Fa ending shape of Fa معاww beginning shape of unter middle shape of upper and the ending shape of of this is beginning shape of and middle shape of including shape of this is the alarm Tu quantidade middle shape of and ending shop This is the beginning shape of the middle shape of the ending shape of me this is no not so okay it's looking like as but not za not dal it is a noon beginning shape of a noon and the middle shape of noon ending shape of noon wow wow okay beginning shape of wow ending shape of wow and middle shape of wow ending shape of vote this is a ha okay beginning shape of her ending shape of her and middle shape of her, ending shape of her this is a beginning shape of her, middle shape of her and ending shape of her and I hope so you will like this video okay if you like this video please share it, share this video as much as you can on different medias, social medias Instagram, Twitter, LinkedIn WhatsApp and Facebook may Allah keep you always happy and succeed in deen و dunia and Allah bhaq سے دعا ہے کہ جو لوگ میں یہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں, دیکھ رہے ہیں, دیکھنے والے ہیں, اے اللہ ان کے علم میں, مال میں دولت میں, عزت میں, ایمان میں, اضافہ اور برکت عطا فرما, آپ سے التماس ہے کہ آپ لوگ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ جو لوگ پریشان حال ہیں اور online پڑھانا چاہتے ہیں ان کو وے نظر نہیں آرہا یہ ویڈیو کم از کم ان کو لازمی آپ شیئر کر دیں ان کا بھلا ہو جائے گا, ان کی خیر ہو جائے گی وہ کچھ سیکھ لیں گے, ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جاتے جاتے پاکستان زندہ بات, اللہ حافظ